اسلام نے یہ بتایا یہاں سے شروع ہوئی اہم ترین بات نماز کے برابر ردبہ کس چیز کا قرآن نے اور امام نے بیان کیا نماز کے برابر وہ ہے صلح رحمی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا صرف دو چیز جو کل آیت مجھے تلاوت کرنا ہے وہ آج بھی سن لیں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت پہلی 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 درو اللہ سے یہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا نماز کے بارے میں اور صلح رحمی کے بارے میں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ قرآن کی آیت دونوں بالکل برابر اور امام کی حدیث ایک بار کسی نے ہمارے جد سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت ہر وقت ہر وقت دنیا کو برا حقیر تکلیف دے مصیبتوں کی جوڑ قرار دیتے ہیں روایت ہے نا حب و دنیا راس و قل خطیہ پہلی پہلی کی حدیث دنیا کی محبت ہر خرابی کی جوڑ تو یہ بری ہی بری ہے کہ اس میں کوئی جیس اچھی بھی ہے پہلی پہلی نے کہا تمہاری دنیا میں چھے چیزیں تو مجھے اتنی پسند کہ اسی کی خاطر میں دنیا میں رہنے کو خوشی سے تیار اب اس میں سے پہلی چیز وقت نہیں ہیتا ہے نا سب بتانے کا دو قدم دو گھونٹ دو قطرے پہلے میں بہت یہ حدیث پڑھتا تھا دو قدم دو گھونٹ دو قطرے یا رسول اللہ یہ کیا یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ دو قدم قدم پہلا قدم وہ جو وقت نماز مسلح کے جانب بڑھتا ہے اتنا پسند ہے یہ قدم مجھے اور اللہ کو جو نمازی قدم مسلح کے جانب جا رہا ہے اور نمبر دو وہ قدم جو رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ قدم کی جو ویلیوں ہیں وہی ویلیوں ہیں جب آپ اپنے خاندار والوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دونوں کا برابر بھی وہ آیت سورہ نیسا کی پہلی یہ روایت اسی کا نام تو اسلام ہے انی تاریکم فیکم الساقلین کتاب اللہ ویترتی وہ کتاب خدا ہے یہ اہلِ بیت کا فرمان ہے دونوں کو برابر کیا اور عظمت تو دیکھئے کہ آپ ملنے جا رہے ہیں اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے بھتیجے سے اپنے بھانجے سے میں والدین کی تو باتی نہیں کر رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بس سمجھو تم نماز کے لیے جا رہا ہے اور ہر ہر قدم پہ تمہیں نماز کا سواب مل رہا ہے کیونکہ یہ اہم ترین چیز بننے والی ہے لیکن اب آج نہیں بھلکہ کل اور ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں مجھے ڈر لگ رہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہیں میں توہین کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں جیسے آج کی مجلس میں بھی حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک دو باتیں ایسی آئیں کہ ڈر رہا تھا کہ اصل پیغام پہنچاتے پہنچاتے کہیں نبی خدا کی توہین نہ ہو تو وہاں تو پھر بھی میرے پاس وقت تھا تو میں وضاحت کرتا جا رہا تھا مسائب میں تو وقت بھی نہیں ہوتا تو یا توہین کا تو تصور نہیں ہے لیکن جو بات ہے وہ یہ صلح رحمی خاندان والے ہم مزید باتیں بات میں ہوں گی شاید کل اس موضوع پہ بات نہ ہو سکے کہ کل کی رات ایسی ہے کہ اس کا موضوع شاید بدل جائے لیکن کربلا کا اتنا عظیم جہاد جو فارسی کا مشہور شیر بھی آپ نے سنا کہ حسین آپ نے وہ جہاد کیا جو انبیاء اور مرسلین بھی نہ کر سکے لیکن اتنا بڑا جہاد حسین کا کامیاب شاید نہ ہو سکتا شاید اگر حسین کا خاندان حسین کا ساتھ نہ دیتا حسین تو امام محصوم ہے وہ تو کردار کی جو بلندی بھی پیش کریں پھر بھی ہمارا دل بھی کہتا ہے عقل بھی کہتی ہے عقیدہ بھی کہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے بھی بلند امتحان لیا جاتا تو حسین دے 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 موسیقی